السلام علیکم امید کرتی ہوں اب سب کیک تھاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں بنانے والی تھی مزیدار پنجابی رکھنی پلاو اس کے لئے میں نے بغیر کوئی جھنجھٹ کیے ہوئے پیکٹ کا مسالہ یوز کیا تھا شان پیکٹ مسالہ اور پلاو کے ساتھ ساتھ آج میں ٹین کرنے والی ہوں اپنی واشنگ مشین اور ڈیش واشر کچابی رکھنی پلاو مجھے اور میرے ہسپنڈ کو بہت بھی بہت بسند ہے اور یہ بڑے مزے کا بنت ہے ساری ریسپی پتہ ہی ہے سب کو کے پیکٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے ابھی میں تیار کرنے لگی ہوں ساتھی رائتہ میرے ہسپنڈ کو صرف سمپل سا رائتہ پسند ہے مرتہ ہی اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا اس کے اندر دو تین کے قریب مرچیں اس کے علاوہ انہیں یخنی پلاو کے ساتھ اور کوئی بھی فینسی قسم کا رائطہ انہیں نہیں پسند یہ کافی مزے کا بنتا ہے سیمپل سا رائطہ ہے ساتھ ہی ساتھ میرے چاول دم کے لئے پرپیر ہو رہے پہلے میں چکن ڈال کے تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کے بعد پانی اُبالنے کے لئے رکھ دوں گی اور دن چاول ڈال دوں گی یہ میں نے پانی ڈال دیا چکن میں اور اس کو بال آ رہا ہے اب میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گی تھوڑی دیر تک جب یہ میں ریڈی کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں نے اپنا ڈش واشر بھی کلین کر لیا تھا اور واشر مشین بھی کلین کر لی تھی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں میں نے ربڑی فلودہ بنانے کے لئے رکھا ہوا تھا تو اس کے لئے بھی میں نے پیکٹی یوز کیا تھا لزیزہ ربڑی فلودہ اور اس کو آئس کریم کے ساتھ کھایا اور یہ بڑا مزیک اور بڑا یمی ہوتا ہے یہ دو چیزیں بنائی تھی میں نے اس دن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے پین چینج کر لیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا دودھ نیچے لگنا شروع ہو گیا تھا سمپل سی ریسپی ہے یہ بھی یہاں پہ میرے کیمرہ کے اوپر فوق بننا شروع ہو گئی تھی یہاں پہ میں اپنا ڈش واشر کلین کرنے لگی ہوں اس سے پہلے میں دکھا رہی ہوں اس کی کتنی بری حالت ہو رہی ہے ویسے تو اپنا ڈش واشر لازمی طور پر ہر مہینے میں کلین کر لینا چاہیے ایک بار لیکن یہ کافی ویک ہو گئے تھے مجھے مجھ سے کلین نہیں ہو پایا تھا تو ابھی میں یہ وہی کلین کرنے لگی ہوں اس کو کلین کرنے کے لیے میں سمپل فیری ٹیبلٹ یوز کرتی ہوں لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ فیری ٹیبلٹ اندر سے تو اس کو اچھی طرح کلین کر دیتی ہیں لیکن جو کنارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کلین نہیں ہوتے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس قدر ڈلٹی ہوا ہوا ہے مجھے دکھاتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس کی ربر اور کنارے وہ فیری ڈالنے سے بھی کلین نہیں ہوتے تو وہ مجھے سیپریٹ برس سے ہی صاف کرنا پڑے گا تو یہ تھی یہ فیری ٹیبلٹ اس میں سے صرف میں ایک یوز کروں گی اور ساری انسٹرکشن اس کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں کہ آپ سیمپل جس طریقے سے اپنے برطن دھونے کے لئے ٹیبلٹ اندر ڈالتے ہیں اسی طریقے سے ایک آپ نے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو ہائیس ٹیمپریچر پہ جو ہے اب آپ نے اس کو رن کرنا ہے تو یہ ایک میرے پاس پرانا سا برش تھا ایکسٹرا اس کو اس میں میں نے فیری فیل کر لی تھی تھوڑی سی اور اب میں کنارے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلین کروں گی اس کی ربڑ والا حصہ اور خاص کر کے یہ جو نیچے ہے جہاں پہ بہت زیادہ گریس اور ڈالٹ جمع ہوا ہے اب اس کو اندر سے اچھے طریقے سے برش سے ساف کرنے کے بعد اس کو میں باہر سے بھی برش سے اچھے طریقے سے ساف کروں گی اور ٹیپلٹ ڈال کے اس کو رن کرنے کی ری چھوڑ دوں گی جب میں اپنا ڈش واشیر کلین کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں رائس بھی کھ کر رہی تھی اور میٹھا بھی کیار کر رہی تھی اس کو کلین کرنے کے بعد میں اپنے واشنگ مشین کو کلین کروں گی اور واشنگ مشین کلین کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی ایک تو کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کو کلین کیے ہوئے اور نمبر دو مجھے اس میں اپنے نیو بورن ویبی کی کپڑے جو تھے وہ واش کرنے تھے لیکن فیکٹ وہ ہارڈ کے کپڑے جو اس نے فرس ٹائم میں پہنے تھے پہلے تین مہینوں میں وہ کچھ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے کسی کو نہیں دیے اور میں نے نیو بورن کی شاپنگ کی تھی کافی کی تھی جو کہ میں نے ایک ویڈیو میں دکھائی بھی ہے لیکن اس کے علاوہ ہارڈ کے جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی میں اس کو واش کروں گی اور واش کرنے کے بعد بیبی کے لیے سنبھال کے رکھوں گی اور یہ میں اپنی ڈش واشر باہر سے کلین کر رہی ہوں باہر سے بھی یہ کافی گندہ ہوا ہوا تھا کچھ داغ آئے ہوئے تھے اس کے اوپر اور پھر اس کو میکسیمم ٹیمپریچر پہ رن کروں گی اور یہ میں دکھا رہی ہوں کلین کرنے کے بعد یہ میرا باہر سے جب کلین ہو چکا ہے تو یہ کس طرح کا لگ رہا ہے اور یہ اندر سے کلین ہونے کے بعد کیسا لگ رہا ہے یہ کافی چمچماتا سا لگ رہا تھا شاید ویڈیو میں اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا لیکن یہ کافی اچھا کلین ہو گیا تھا اور ابھی میں کرنے لگی ہوں اپنی واشنگ مشین کلین اس کی حالت پہلے کافی بری ہے وہ دکھا رہی ہوں یہ جہاں پہ ڈیٹرجن ڈالتے ہیں اور سوفٹنر ڈالتے ہیں وہ والا ایریا بھی کافی گندہ ہے اور یہ ربر والا ایریا خاص کر کے تو اس کے لئے میں جو چیز یوز کرنے لگی ہوں وہ ڈیٹول لیکویڈ تھا یہ ڈیٹرجن والے پارٹ کی حالت ہے اس کو بھی میں ایک ایکسٹرا برش سے فیری کے ساتھ تھوڑا سا اور ایک ایکسٹرا برش سمال برش جوتا ہے ٹوٹھ برش اس سے کلین کروں گی کچھ پارٹس کو جو کہ بہت ہی چھوٹے اور وہ جہاں پہ بڑا برش نہیں جاتا جا سکتا وہاں پہ میں یہ سمال ٹوٹھ برش یوز کروں گی یہ ایک سپیئر ایکسٹرا تھا یہ ڈیٹول لیکویڈ ہے واشنگ مشین کلین کرنے کے لئے ہی اس کو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کا طریقہ کار بھی سارا منشن کیا ہوئے اوپر غالباً ون ٹیبل سپون کو ٹو ہنڈر ایمل وارٹر میں لیکویڈ ستیار کر کے اس کا ڈیٹرجنٹ والا پارٹ جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کلین کرنا اور جو ڈور ہے اس کو کلین کر لیں اور باقی کا جو لیکویڈ ہے وہ سارا کا سارا آپ ڈیٹرجنٹ والے پارٹ کے اندر ڈال کے واشنگ مشین جو ہے وہ سارا کا سارا اندر جب نہیں جاتا تو وہ سوک جاتا اور سوکنے کے بعد وہ کچھ اس قسم کا میسی سا اور گندہ سا لگ رہا ہوتا ہے یہ کچھ اس کے پارٹ جو ہیں وہ سمال برس سے کلین ہو رہے ہیں چھوٹے بچے جب ماں کو کام کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ضرور وہ خود سے کریں تو ہاتھ بھی اسی طریقے سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ہور کر رہی ہوں تو ماما میں کروں گا وہ ہور تو نہیں کر سکتا لیکن میں کہتا ہوں میری ہیلپ کر دو تو وہ بڈن پریس کر دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ماما کی ہیلپ کر دی ہے یہ میں اچھے طریقے سے اندر باہر سے واشنگ مشین کو کلین کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے جب واشنگ مشین چلانی ہوتی ہے تو ڈیٹرجنٹ وہ ڈال دیتا ہے اور پھر بٹن بھی وہی پریس کرتا ہے تو اس سے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہ ہی ڈالے گا کہے گا کہ مجھے ڈالنے ہیں تو میں ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں کلپ سمجھ کرو ڈالو ڈال دو ڈال دو سارے ڈال دو ڈال دی نا اندر ڈال دو یہ بھی ڈال دو جلدی جلدی ڈال دو پھر صرف ڈال لے بٹن آپ کے پوری نہیں آئے گا ڈال دو اندر ہاتھ جلدی جلدی ڈال دو سارے کپری یہ بھی ڈالے بھی یہ بھلا ہم سب ڈال دو یہ بھلا ہم یہ بھلا ہم یہ بھلا ہم ہاتھی کیا کر رہے ہیں ہاتھی یہ بھلا ہم یہ بھلا ہم کس کے کپری ہے یہ یہ بی بی کا ہے وہ ہاتھی ماما کی help کر رہے ہیں یہ ہے ماما یہ شوکس ہیں بیٹا بی بی کی یہ سینٹا کوتھی ہے سینٹی کلوش کتھی ہے یہ سینٹا کلوش جیسی ہیں ساری دال دار ہے شاید ڈال دا دال دیا دال دیا اب آپ یہ سکوگ لوں کھولو اور اوپن کرا ممماری دردگی مماری دے ماں ہادی کو ایک سکوگ بنا دیتی پکڑے 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 ہادی ایسا ابان کرو اس کو بان کارو اس کو بان بان